بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جی پیارے دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سعودی نیوز ٹوڈے یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں پیارے دوستو ہم بات کریں گے پاکستان امبیسی سعودی عرب میں جو ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ اچھی خبروں کا آغاز جو ہے وہ تب ہوا تھا جب بلال اکبر نے آگر جو ہے وہ یہاں پہ چارج جو ہے وہ سنبھالا تھا سعودی عرب جو میں جو امبیسی ہے پاکستان کی کیونکہ انہوں نے آتے ہی جو ہے وہ ایک تو لائیو جو ہے وہ کال لی جس طرح کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان میں لائیو کال لیتے ہیں اور لوگوں کی جو مسائل ہیں وہ سنتے ہیں اور پھر ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اسی طریقے سے جو ہے وہ بلال اکبر نے جب چارج لیا تھا کہ انہوں نے بھی ایسے کیا اب جو ہے وہ بہترین ایک جو ہے وہ انہوں نے ایک جو ہے وہ بہترین کام کیا ہے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ اپنی کمپلین بغیرہ یا جو ہے وہ ان سے باتشت کر سکتے ہیں ان کو کال کر سکتے ہیں انہوں نے ایک ورس اپ نمبر بھی دیا ہے اپنی شکایات جو ہے وہ ان کو بیج سکتے ہیں یہاں پہ جیسا کہ سفارت خانہ پاکستان نے اقامہ ختم حروب یا دیگر وجہات کی بنا پر غیر قانونی ہو جانے والے افراد کو یکم جون دو ہزار اکیس سے آن لائن سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب ایسے افراد گھر بیٹھے سفارت خانہ کی خدمت سے مستفید ہو سکیں گے اب یہ تو یہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے اب میں آپ لوگوں کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ لوگ ان تین ٹویٹر کو جو ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ کو جو ہے وہ فالو کر لیں اس میں سب سے پہلے فوران آفیس ہے اس میں سپوکسمن ہوتا ہے ٹھیک ہے جی موفا کا جو ہمارا وزارت داخلیہ ہے اور اس کے بعد بلال اکبر 73 یہ ان کا اپنا جو ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اور آخر میں جو ہے وہ ایس ایم کوریشی پی ٹی آئی یہ شاہد ممور گرشا ممور گرشی کا جو ہے وہ ٹویٹر ہے اگر آپ کو کوئی کمپلین وغیرہ ہے تو آپ ان کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ ٹویٹ کر سکتے ہیں ان کو اب نمبر سیکنڈ میں دیکھتے ہیں یکم جون دوزار اکی سے آن لائن ریجسٹیشن کے ذریعے سفارت خانہ کو ضروری معلومات کی ہمراہ درخواست جمع کروائیں بعد از جائزہ درخواست متعلقہ اداروں کو دیجی جائے گی پیش رفز کی صورت میں دیئے گے نمبر پر رابطہ کر کے اگاہ کیا جائے گا اور باوقت ضرورت تو سفارت خانہ میں بلایا جائے گا اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی اپنی کمپلین کرتا ہے ان سے جو ہے وہ رابطہ کیا جائے گا اپنا نمبر تو ظاہری بات ہے وہ دے گا جو رابطہ جو کمپلین کرے گا ٹھیک ہے جی اگر ضرورت پڑی تو آپ کو سفارت خانہ بھی بلا سکیں گے کال کر کے اب آپ کو پہلے سے جمع کروائی کی اکامہ ختم اور حروف کی درخواستوں کے بارے میں معلومات کیلئے سفارت خانہ آنے کی ضرورت نہیں درجزیل ورسپ نمبر پر نام اکامہ نمبر اور کاغذر جمع کروانے کی تاریخ لکھ کر بیجیں آپ کو 24 گھنٹے میں آپ کی درخواست کے متعلق متعلق کیا جائے گا یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کو آپ کی جو کمپلین ہے اس کے متعلق جو ہے وہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا کیونکہ کافی سارے دوست جو ہیں وہ جیسے ریاض اور جدہ میں جو ہے وہ امبیسی ہے تو کافی کافی دور سے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں اپنے کام کو چھوڑ کے ظاہری بات چھوٹی بھی کرتے ہیں اور آگے جا کے کام بھی نہیں ہوتا تھا تو کافی جو ہے وہ پریشانی کا اٹھانی پڑتے تھے تو اب آپ لوگ جو ہے وہ آن لائن یکم جون سے ایک تو ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ آپ جو ہے وہ یہ نمبر دیا گیا ہے 053-8258212 اس کے اوپر آپ لوگ جو ہے وہ وٹس اپ کر سکتے ہیں اپنی جو ہے وہ پرابلم وائس میسج بیش سکتے ہیں وٹس اپ نمبر میں اپنا اکامہ انہوں نے بولا ہے نام اکامہ نمبر وہ کاغذات جمع کروانے کی ڈیٹ لیک کر بیش دینی ہے تو یہ بہت اچھا جو ہے وہ ایک انہوں نے قدم اٹھایا ہے تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگا ویڈیو بسند آئی ہے تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تاکہ اس طرح کی مزید اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو ملتی رہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ